ویلکم ٹو ابراہ ریکٹیکل ورڈ یوٹیوب چینل ایک میں نے ویڈیو لیکچر اپلوڈ کیا ہے جس میں کہ میں نے ساپ ستری ڈائیگرام ایک ٹیکس بک سے لے کر اس کو کو ایکسپلین کیا ہے اور وہ ہے سنگل لائن ٹو گراؤنڈ فالٹ آن دے سٹار سائٹ آو اٹس ریفلیکٹس آن دی ڈیلٹا سائٹ آ پہ ڈیو آئی ٹانسفارمر چاہے ڈیو آئی لیون او ڈیو آئی ون او ایک ہی بات ہے اس سلطلے میں جہاں تک کہ کرنڈ ڈسٹیووشن یا کرنڈ کنٹیووشن بھی کہتے ہیں تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو سنگل لائن ٹو گراؤنڈ والی آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس کے اندر میں نے اس کو پراپرلی ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح سے سنگل لائن ٹو گراؤنڈ فالٹ آن دے سٹار سائٹ ریفلیکٹ ایز آ لائن ٹو لائن فالٹ آن دے ڈیلٹا سائٹ آو دے وینڈنگ یعنی ادھر کوئی گراؤنڈ کرنڈ نہیں ادھر لائن ٹو لائن کی طرح ایک فیس سے آ رہا ہے دوسری فیس سے واپس جا رہا ہے ابھی دوسرا جو ہے یہ میں نے ڈائیگرام میں نے سوچا کہ اس کو میں بنا دوں کلاس روم ارجمنٹ کے تحت تاکہ بعض وقت کلاس روم کے سسٹم سے انٹریکٹیو چونکہ سولہ تا ہو جاتا ہے تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ ایک سوک کیا ہوا ہے کہ یہ فیس ٹو فیس فالٹ ہے بیٹوین اے اینڈ بی تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک سرکولیٹنگ کرنڈ دونوں فیزت میں آ جائے گا یہ تو آپ لوگوں کو معلومی ہے کہ یہاں سے ایک سرکولیٹنگ کرنڈ آ جائے گا سی میں کوئی کرنڈ نہیں ہوگا ازیومنگ کے کوئی لوڈ وغیرہ نہیں ہے لوڈ ہوتا بھی ہے تو جب پارٹ آتا ہے لوڈ ویسے بھی کٹ جاتا ہے یا ٹرپنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد تو بلگل زیرو ہو جاتا ہے لیکن ویسے بھی وورٹیج کولیپس ہوتا ہے تو جتنے بھی یہ انیلیسز ہم کر کے جاتے ہیں اور جب سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے تو یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ لوڈ نہیں ہے تو یہ یہاں پر تو کوئی لوڈ نہیں ہے یہاں پر کوئی کرنڈ نہیں ہے ان دونوں کے اندر یہ فالٹ کرنڈ آ چکا ہے کیونکہ یہ فیس ٹو فیس یا لائن ٹو لائن بھی کہہ سکتے ہیں یہ فالٹ ہے اب یہاں کس طرح ریفلیکٹ ہوگا ادھر در آپ دیکھئے کہ یہ جب اس کا ریفلیکشن جو ہے اس ورنڈنگ پہ آئے گا اس کو ریفلیکشن خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں اور کہنا بھی چاہیے ریفلیکشن یا جو بھی انڈیوزٹ ہے لیکن یہ ریفلیکشن کہنے میں زیادہ آسان ہے کہ یہ اس کا ریفلیکشن اس میں آئے گا اور اس کا ریفلیکشن اس میں آئے گا یہ آگیا اب دیکھیں اس میں جو فیس کرنڈ ہے اس کے اندر یہ reflection ہے وہ جب آ رہا ہے تو یہ کہاں سے آئے گا یہاں پر یہ directly face connected ہے تو یہاں سے ہی آ جائے گا اور یہاں سے ہی آنے کے بعد اس وینڈنگ میں یہ جی reflection ہے یہاں داخل ہو جائے گا یہاں داخل ہو جائے گا یہاں نہیں جائے گا یہ دیکھیں اب یہ یہاں پر یہ جو کہنا میں وینڈنگ ہے اس کا وینڈنگ کا reactance بھی آ رہا ہے تو اس کو دائرٹ پاس جو ہے یہاں سے یہ والا کیونکہ یہ تو یہی current ہے پہلے یہ یہاں سے ریفلیکٹ ہوا اور یہ آیا کہاں سے یہاں سے آ گیا اب یہاں سے آنے کے بعد یہ اس سائٹ پہ جائے گا اور تو کوئی پاتھ ہے نہیں اور یہاں سے یہ واپس چلا گیا تو ایک پر یونٹ پر یونٹ کو آپ سمجھیں کہ پر یونٹ ایک ویلو لے لیتے ہیں بجائے ہم کہیں کہ سو ایمپیر ہے ہزار ایمپیر ہے اور اس کے بعد کیپولیٹ کریں گے ادھر بھی سو ہوگا تو اس لیے ایک پر یونٹ کا مقصد ہی ہوتا ہے پرسنٹیج کہہ لیں آپ کہ ہنڈیڈ پرسنٹ کو ہی ون پر یونٹ کا آ جاتا ہے تو ہنڈیڈ پرسنٹ کی ویلو اب کچھ بھی ہو سکتی ایکچوال کے اس میں دس ہزار ہے پانچ ہزار ہے جو کچھ ہے بات ہم کر رہے ہیں پرسنٹیج میں یا پر یونٹ میں تو ہنڈیڈ پرسنٹ کرنٹ کو کہہ رہے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ ادھر آیا ہنڈیڈ پرسنٹ ادھر چلا گیا اگر میں ادھر کہوں کہ ٹو ہنڈیڈ پرسنٹ چلا گیا تو وہ ٹو پر یونٹ ہو گیا تو یہ اس کا بہت آسان سا میں نے اب وہ کنسیڈر ہوتا ہے تو پہلے فیس کا کرنٹ جو تھا وہ آیا اور یہاں سے چلا گیا ون پر یونٹ یعنی کہ ہنڈیڈ پرسنٹ آیا اور ہنڈیڈ پرسنٹ ادھر چلا گیا اب دوسرا جتھا آلیڈی یہاں سے ریفلیکٹیڈ کرنٹ یہاں سے ریفلیکٹ اس میں ہو رہا ہے تو یہ کرنٹ ادھر تو نہیں جا سکتا یہ کرنٹ یہاں پر ریفلیکٹیڈ ہے یہ کرنٹ کان سے آئے گا اس کا کنیکشن سیرک یہ ہے سی فیز میں سی فیز میں آئے گا فیز یہاں پر ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہے اور یہ ڈائریکشن بھی دیکھیں یہ فیز سے کرنٹ آئے گا اس لگتا ہوا یہاں چلا جائے گا اس کا مطلب کیا ہوا یہاں تو فیز ٹو فیز فائٹ ا اور ب کے دنمیان میں ہے لیکن ڈیلٹا سائٹ پہ آپ کو کرنٹ تینوں فیزے سے مل رہا ہے اور وہ کچھ عجیب طریقے سے مل رہا ہے ایک فیز میں ون پر یونٹ یعنی ہنڈڈ پرسنٹ جیتنا ہے وہی مل رہا ہے دوسرے میں جا فارڈ نہیں ہے ادھر ادھر بھی ہنڈڈ پرسنٹ وٹیج آ رہا ہے وہاں سے کرنٹ سوری آ رہا ہے اور واپس جا کر کے دونوں بلو فیز سے واپس ہو رہے ہیں بی فیز سے واپس یلو فیز سے واپس ہو رہے ہیں اے بی سی میں یہاں بی لکھا ہے ناٹ بلو تو یہاں سے ٹو پر یونٹ یعنی ٹو ہنڈ پرسنٹ واپس جا رہا ہے اس کو کہیں گے ہم دسٹیووشن یا کنٹیووشن ون ٹو ون یا کہیں پر لکھا ملے گا آپ کو ٹو ون ٹو ون یا ون ٹو ون ٹو یا ون ٹو ون میں نے اسی ترتیف سے یہ لکھ دیا ون ٹو ون کرنٹ دسٹیووشن ہو گیا اب یہی دیکھیں اگر آپ گوھر کریں کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں جب ہم ڈیفرنیچل پروٹیکشن آپ ٹرانسفارمر لگاتے ہیں یہ بات میں نے اس والے ویڈیو لیکچر میں نہیں کی میں یہاں پر اب کر رہا ہوں کہ جو ڈیفرنیچل پروٹیکشن کی اسکیم آپ بناتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر ڈی وائی ٹرانسفارمر ہے تو جب سیٹی کی سیکنڈیز جو ہیں اس کو ڈیلٹا والے کو سٹار کر دیں اور سٹار والے کو ڈیلٹا کر دیں تو وہ رہے کرد کریں اور آیدگل الیوizableo کہ ہونکہ دلٹیگا سٹار اسکیار کرنگل سوچوںちゃ Bernito کرنگل سروت ہو جائے گا یعنی یہ 2 کا تいる اور یہ ترہاں ہو جائے گا ہونکہ آی ویڈیو سے ترہاں کا زیرا ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ساتھ سا جب یہاں ہاں گیاarten تو کیا ہؤں گا آپ ہاں گیا ریلٹا سٹار جاؤں گی سیٹی کی سیکنڈیس کو ریورس کر دیں اور اب جب میں نے یہ ہی بتایا ہوا ہے کہ ڈیفرینشل پروٹیکشن کی میرے کئی لیکچر دیں میں نے اسے بتایا ہوا ہے کہ یہ آسانی اب ہو گئی ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ وہاں پر سیٹی ہیں لگاتے تھے اب کیا ہو رہا ہے ایزیز لے آتے ہیں ڈیجیٹل ڈیلے میں اور ڈیجیٹل ڈیلے کے اندر ہی اس کو الیکٹرونیکل ہی جو ہے وہ کمپریجن کر کے یا اینگل فیز اینگل چینج کر کے اور وہ ڈیفرینشل ڈیلے کے آپریٹنگ کوائل میں چلا جاتا ہے یعنی آئی آپریٹنگ میں جاتا ہے اسی طرح آئی ریسٹرینڈ بھی اسی سے کیلپولیٹ ہو جاتا ہے تو ڈیجیٹل ڈیلے سے یہ فائدہ ہے کہ اب وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ڈیلٹا سٹار کریں لیکن بیسک پریسپل اور تھیوری بیہائنڈ تو معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھیں ڈیفرینشل ڈیلے میں یہ پرولم آ جائے گا تو اس کو بیلنس اسی لی کرتے ہیں کہ سٹار سائٹ پہ ڈیلٹا ڈیلٹا سائٹ پہ ڈیلٹا سائٹ پہ ڈیلٹا سائٹ پہ ڈیلٹا سائٹ کر کے جس آرے کرنٹ ڈیسٹیبوشن کو دوبارہ سے واپس کر دیتے ہیں اوریجنل کنڈیشن میں تاکہ وہ جو ہے آپ کا ڈیفرینشل ڈیلے گلت آپ اپریٹ نہ ہو تو میں نے اس میں دو جیزیں آپ کو بتا دی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے لائن ٹو لائن فالٹ سٹار سائٹ کنورٹس انٹو دا این ادھر کائنڈ آف فالٹ بچ فلوز تھرہو تھیری لائنز اور اس میں بھی ایسا ہے کہ ایک میں ون ایک میں ون اور دوسرے بیچ والے میں تو تو یہ جو ہے عجیب ہوگری ڈیسٹیبوشن ہے اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے فارڈ ڈیلٹیشن پروٹیکشن سے یہ پہ نے دو لیکچر ہو گیا ایک سنگل لائن ٹو گراؤن پہ اس میں کیسے ہوتا ہے ڈیسٹیبوشن دو لائن پہ ہوتا ہے اور لائن ٹو لائن میں کیسے ہوتا ہے تھری لائن پہ ہوتا ہے اور ون ٹو ون یا ون ون ٹو یا ٹو ون ون اس کو کہتے ہیں اب ایک اور میں ویڈیو لیکچر بناوں گا ہو سکتا ہے میں اس کو کسی طرح کلاس روم ٹائپ بنا دوں جس میں کہ میں یہ شو کروں گا کہ سرکولیٹنگ کرنٹ جو ہوتا ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ڈیلٹا میں جو ہوتا ہے وہ گراونڈ فالٹ کرنٹ یا ڈیلو سیکوینس کرنٹ ٹریک ہو جاتا ہے یا اسی کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے یا اسی کے اندر فولو کرتا ہے باہر سے نہیں آتا ہے نہ باہر جاتا ہے تو میں اس کو ایک الگ ویڈیو لیکچر میں ایکسپلین کروں گا تو میرے لیکچر کو آپ لوگ اگر لوگوں سے شیئر کر دیں کیونکہ دیکھیں آپ کو پتا چل گیا ہوئا ہے تقریباً سب تین سو لیکچر میں پچھلے دو ڈائی مہینے میں لوڈ کر چکا ہوں تو آخر کیا وجہ سے کوئی مجھے فائننسل فائدہ تو نہیں ہو رہا یہ میرا شوق ہی ہے اور میں صرف بھی چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ہے اپنے جونئر انجینئرز کو یہ سارا علم جائے واپس کر دیا جائے جو مجھے اپنے انیڈی انجنئرنگ یونیورسٹی سے ملا جا کے الیکٹرک میں میں نے تجربہ حاصل کیا تو میرے سارے ویڈیوز جو ہیں وہ اصل میں خالی اکیڈمک نہیں ہیں بلکہ وہ میں نے ان کو اسی طرح بڑھتا ہوا ہے میں نے اسی طرح میلچنگ سیٹی بھی لگائی ہوئی ہیں میں نے اسی طرح ایڈٹر لیلے کے اندر بھی سارے ہریجمنٹ کرے اور کرائے جو کہ بہت ہی آسان ہوگیا اب تو کوئی خاص بات ہی نہیں ہے تو اس لیے میرے جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ کوئی پیولی تھیورٹیکل یا کتاب ہی نہیں ہے بلکہ ان کے اندر میرا اپنا انپوٹ فیلڈ کا بھی ہوتا ہے بہت شکریہ